اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں آج جس ٹوپک پر ہم بات کریں گے وہ ٹوپک ہے the history of marketing the philosophies of marketing there are five eras of marketing when we talk about marketing then it starts from production concept product concept selling concept marketing concept and societal concept so today we will talk about production concept production concept is one of the first era of the history of marketing in the 20th century many companies worked in mass production they produced more, delivered in the market and gained profits their main objective was to produce more, deliver more and gain profits if we talk about marketing then it is all about to identify the need and want then go for market offering as we already discussed in our first lecture لیکن جب یہ پروڈکشن کا جو دور تھا جو ایرا تھا پروڈکشن کا basically اس زمانے میں ایک بہت ہی مشہور ایک سائنٹسٹ یا اکنومیسٹ گزرا تھا his name was jbc's he was born in 1767 in france and he said that supply creates its own demand تو اس concept کو لے کے جتنے بھی کمپنیز تھی اس زمانے میں بیسیں صدی میں انہوں نے پروڈکشن پہ کام کیا mass production پہ کام کیا اور ڈیلیور کیا اور پروفٹ سکین کیا اگر ہم آج کی بات کریں تو آج کے دور میں آپ دیکھیں جتنی بھی ایسی کموڈیٹیز ہوتی ہیں پروڈکس ہوتی ہیں ٹوفیز بغیر ہوتی ہیں شوپرز ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوا بسوں کے اندر چھوٹے موٹی شوپس کے اندر وہ جو سیل ہو رہے ہوتے ہیں وہ mass production ہی ہوتی ہے بسکلی وہ کوئی branded چیز نہیں ہوتی unbranded چیز ہوتی ہے جو کہ ہر جگہ آپ کو ملے گی تو بلکل اسی طرح production concept کے اندر بھی ہمیں یہی جاننے کو ملتا ہے کہ جتنی بھی فرمز تھی وہ mass production پہ کام کر رہی ہوتی تھی ٹھیک ہے ان کا اہم یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ پروڈیوش کرو اور مارکیٹ تک وہ چیز پہنچا ہو جو کہ کنزیومر افورڈبل پرائیس پہ پرچیز کر سکے تو دوستو یہ ایک production concept کے بارے میں کچھ معلومات تھی جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی جو کہ میں سے زیادہ مارکیٹ میں خودتے کا پہنچا ہے شکریہ ایک بریک ہے